السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت کی بہت ہی بڑی خبر جو بہت ہی افسوسناک ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اور دوستو وہ انتہائی افسوسناک کیا خبر ہے میں آپ حضرات کو جلسل بدلہ دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پورین اور اللہ مرقضہ کی بہو اور بیٹے بزریے کار دیوبند آ رہے تھے الور راجستان کے قریب کار سڑک حادثے کا شکار ہو گئی ہے جسے آپ لگاتار فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے جس میں مفتی صاحب کی بہو اور پوتا موقع پر ہی شہید ہو گئے اور بچوں کے مامو جو ان کو لے کر کے آ رہے تھے ان کی حالت تشویشناک بتلائی جا رہی ہے ان مرحومین کے لئے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مرحومین کی مقصرت فرمائے جنت الفردوس میں علیہ السلام مقام مطا فرمائے تو جیہاں ناظرین آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پورا معاملہ کیا ہوا ہے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سابق شیخ الحدیث دارلم دیوبند کے گھر والے ان کا خاندان دیوبند کے لئے آ رہا تھا تو الوراجستان کے اندر ان کی کار بری طریقے سے حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی بہو اور پوتے کا انتقال ہو گیا ہے اور بچوں کے مامو کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے اب میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک خبریں سبھی حضرات خاص طور سے ان کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مقصرت فرمائے اور لواحکین کو صبر جمیل کی دولت سے مالہ مال فرمائے اب آپ حضرات بھی ان کے لئے دعا کریں کمنٹ میں بھی دعا لکھ دیجئے خلی دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ